بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ذات کے گھمایا گیا انہوں نے گجہ مالا کے جلسے میں ہر بات کھول کر رکھتی تھی کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے نہ کسی کا نام چھپا ہوا ہے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اگلے ہفتے پاکستان واپس آ جائیں گی وزیر داختہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں انتخابی شیڈیو جاری نہیں ہوا ہو سکتا ہے تین ماہ میں الیکشن نہ ہو صبح اسیمبلی کے انتخابات میں نون لیگ کامیابی حاصل کریں گی مریم نواز آئندہ الیکشن کے بعد وزیراعلا کیوں نہیں بن سکتی نون لیگ میں تمام لوگ متحد ہیں عام انتخابات کے لیے نواز شریف چلائیں گے پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے نمبرز پورے تھے بہت سے کارڈز باقی ہیں کھیلوں گا تو پی ٹی ایم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے چیرمن پی ٹی آر امنام خان کی صحافیوں سے گفتگو بولے نائے ہل کر بھی دیا تو لوگ پی ٹی آئی کے نزریے کو بولت دیں گے ملک میں ساری تباہی کے ذمہ دار اصحاب دار ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو بہنانوں سے مجرد کلا سکتی ہے نون لیگ میں توڑکوں کی آوازیں آ رہی ہیں گورنر پنجاب نے اسیمبلی پر انتخابات کی تاریخ نہ لکھ کر آئین کی قلاب ورسی کی گورنر پنجاب کا اقتعام عدالت میں چیلنج کرنے کا پیصلہ کیا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ بھی ہوا تو سرکوں پر اتجاج سے ریورن نگران وزیراعالہ کے لیے پی ٹی آئی نے نئے نام دے دیئے نون لیگ کا اعتراض پی ٹی آئی نے نوید چیما اور احمد نواز سکھیرا کے نام فائنل کے نگران وزیراعالہ کے لیے ناصر خوصہ کے بعد نصیر خان کا نام بھی ٹرو امنان خان سے پاریمانی کمیٹی کی ملاقات میں فیصلہ ملک احمد کہتے ہیں نگران وزیراعالہ کے لیے تجویز کردہ نام بدلے نہیں چاہ سکتے کمیٹی وزیراعالہ اور اپوزیشن کے تجویز کردہ ناموں پر مشابرت کرے گی اپوزیشن نے نگران وزیراعالہ کے لیے محسن نفی اور احمد چیما کے نام دیا نگران وزیراعالہ پنجاب پر مشابرت کے لیے پاریمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہونے پر رات دس بچ کر دس منٹ پر معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورت ہو جائے گا سپیکر پنجاب اسمہی نے پاریمانی کمیٹی کی تشکیر کا نوٹفکیشن جاری کر دیا حکومت کی طرف سے میاں اصلاح اکبال راجہ بشالت اور حاشر جوان پک کے نام شامل اپوزیشن کے ندین کامران ملک احمد اور حسن مرتزار کمیٹی کا حصہ ایون ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید باقابر رہنے کی نیے دیکھتے لیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر